تو یہاں جناب زکریہ لے گئے وہاں بحث شروع ہو گئی یہودی جو علماء تھے کہا زکریہ اب تک کبھی خاتون بیت المقدس میں نہیں آئی جو نظر کرنے آئے منت ماننے بھی آئے وہ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے ہم اندر نہیں آنے دیتے آپ بچی کو لے آئے کل یہی بچی جوان ہو جائے گی یہاں نہیں رہ سکتی کہا میں نہیں لائیا توجہ ہو جناب زکریہ نے فرمایا میں نہیں لائیا اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ اعتراض کرنا اللہ والوں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے جلنے والے شروع سے شروع سے اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ میں مریم نہیں آسکتی جناب زکریہ نے فرمایا کہا نہیں آئیں گی اللہ کا حکم ہے لے آئے توجہ اور ایک خجرہ وقف کر دیا کہ یہ بیت المقدس کے ساتھ ساتھ خجرہ زمین پہ تمہارے ایک بالا خانے پہ میں نے خجرہ بنایا ہے یہ صرف مریم کا توجہ چلیں گے نا ہے مجمع میرے ساتھ کہ یہ جو بالا خانے پہ میں نے خجرہ بنایا ہے یہ مریم کا خبردار کوئی اس خجرے میں نہ جائے یہ پاک بی بی ہے تم میں سے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا یہ نابالک بچی ہے کیوں نہیں سارے کے سارے بڑھے بڑھے یہ ہودی عالم کھڑے ہو گئے میں کفالت کروں گا اگر اللہ نے بھیجا نہیں ہے مجمع سارے بڑھے بڑھے یہ ہودی ربی کہا جاتا ہے ریبائز ان کے ملہ یہ ہودیوں کے سارے ملہ کھڑے ہو گئے اگر اللہ نے بھیجا ہے زکریا تو کفالت میں کروں گا دوسرے نے کہا میں کفالت کروں گا تیسرے نے کہا میں کفالت کروں گا سارے کفالت ابھی تک تو آنے نہیں دے رہے تھے جب آگئی ہیں اللہ کے حکم سے تو کفالت ہم کریں گے اگر یہ عام بی بی نہیں تو میں پالوں گا اب جنابِ اللہ نے کہا اے زکریہ سب سے کہو اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے جو پہتے ہوئے قلم جائیں گے جس کا قلم آگے چلا گیا وہ مریم کو پالے گا جنابِ زکریہ نے بھی قلم ڈال دیا سب نے قلم پانی میں ڈالے سب سے آگے جنابِ زکریہ کا قلم سب نے کہا اے زکریہ کا قلم آگے چلا گیا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے تو منوا کے رہتا ہے اس نے مریم کو پالنے کے لیے زکریہ کو بھیجا جناب مریم کہا محمد کہا مریم کو پالنے زکریہ محمد کو پالنے ابو طالب ہے توجہ جانے کے رامے میں پورا خون جگر دے رہا آرام حام سے پڑھ سکتا تھا ایک یقین مانیے کہ آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے مجھے اپنی صحت کا خود اندازہ ہے لیکن میں پورا خون جگر دے رہا ہوں تو حضرت جانے کے رامے یہ جناب خاتون جنت کے بابا ہے کہ کوئی ابو طالب اللہ بھیجے گا تو اب یہاں جناب مریم کو پالنے کا مسئلہ مکمل کر رہا ہوں تو اب جب جناب مریم آہستہ سے بڑی ہونے لگی جناب زکریہ جانتے تھے کوئی قتل نہ کر دے ہمیشہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے قتل ہی کا خطرہ رہتا ہے کچھ لوگ تو بہت جگہ ہیں ان کے ہمیشہ قتل کا خطرہ رہتا ہے تو رسول خدا کے بھی جناب ابو طالب قتل سے ہمیشہ بچاتے تھے بستر بدل دو رات میں کوئی آ کے میرے بھدیجے کو مار نہ دے لیکن انہیں بھی پتا تھا بستر رسالت پہ سونے کے لیے کوئی علی چاہیے ریزانِ گرامیہ اللہ بندو بس کرتا رہا تو اب یہاں جناب مریم تو جناب زکریہ ہمیشہ قفل لگا کے جاتے تالہ لگا کے جاتے چلے جاتے واپس آتے قفل کھولتے ایک دن جناب زکریہ تبلیغ کے لیے دور گئے پورے رسے تڑپ رہے ہیں چھوٹی سی بچی مریم میں قفل لگایا ہوں کسی نے کھانا نہیں دیا ہوگا بچی دو دن گزر گئے ہیں بھوکی نہ ہو کیا حالت ہوگی میری مریم کی تڑپتے ہوئے بوڑھے جناب زکریہ بہت ضعیف علوم ستر برس زیادہ تھی اس زمانے میں بڑھا پتے سفید ریز سفید پہنچے تڑپتے ہوئے ہاتھوں سے تالہ کھولا زندہ بھی ہے یا نہیں قرآن کی آیات ہے سوڑے مریم اٹھا کے دیکھیں جیسے قفل کھولا اندر گئے دیکھا وہاں تازہ پھل پڑے تاجو ہو اگر مجمع تازہ پھل پھر دیکھنا شروع کیا بے موسمی پھل ارے انار کا موسم نہیں انار کہاں سے انگور کا موسم نہیں انگور کہاں سے قرآن کہتا ہے جناب سورہ مریم انیسوہ سورہ جناب زکریہ نے پریشان ہو کے پوچھا نبی تھے عام آدمی نہیں تھے نبی تھے معصوم تھے وہی آتی تھی جناب زکریہ پہ وہی آتی تھی قرآن کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کوئی حدیث بھی نہیں ہے انہ اللہ کے حادہ مریم یہ کہاں سے یہ سب کہاں سے آیا جناب مریم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ حادہ من فضل ربی یہ میرے رب کا مجھ میں فضل ہے اگر مریم کے لیے قرآن بتائے دسر خان آ سکتا ہے تو فقر مریم فاطمہ تو زہرہ کے لیے بھائی آپ نے غور فرمایا میں وقت نہیں رہا یہ جناب مریم ہے اب جب جناب مریم کو دیکھا نا اب جناب زکریہ کے بھی دل میں ایک حسرت ہوئی ہے کاش میری بھی ایسی اولاد ہوتی پروردگار رب اللہ حضر نے فرد انوان تخیر الوارث مجھے تنہا نہ چھوڑنا مجھے بھی ایک وارث دے دے پروردگارہ اتنی پاکی زبی بھی میرا بھی ایک بیٹا ہو اللہ نے انہوں کی بھی دعا قبول کر لی ایک اور بات واضح ہوئی یہ قرآن میں نہیں یہ جو آیت پیش کرتا ہوں وہ قرآن میں ہوتی ہے نتیجہ میری کوشش ہوتی ہے توجہ ہو تو اللہ نے قرآن میں پیش کر دعا کر سننا جائیں گے نتیجہ سنیں گے جناب زکریہ کی دعا قرآن میں ہے رب لا تذر نفردن وانتا خیر الوارث تو بہترین وارث دینے والا ہے مجھے تنہا نہ چھوڑنا وارث دے دے جناب زکریہ نے دعا کی اللہ نے کہا انہ نبشر کا ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک ایسے جوان بیٹے کی جسے ہم حکم نبوت بھی دیں گے اور وہ ہیں جناب یحیٰ یا یحیٰ خضل کتابہ بھئی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں مجھے اشارہ مل چکا کہ وقت تمام ہو چکا اب یہ ساری آیات ایک اشارہ جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں جناب زکریہ نے اللہ کی بھیجی ہوئی معصومہ کو پالا دعا مانگی مجھے بھی ایسا بیٹا ملے توجہ کچھ پہنچ گئے میرے بزرگ یہاں جناب زکریہ نے معصومہ کو پالا بی بی کو پالا ایسا کی ماں کو پالا تو دعا مانگی ایک بیٹا مجھے بھی دے دے معصوم ہو نبی ہو پاک ہو اب کسی نے محمد کو پالا جیسے ہی رسول خدا آئے جناب فاطمہ بنت عصد نے کہا ابو طالب مبارک ہو آپ کے مرہوم بھائی کے یہاں اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے دنیا میں نہیں دیکھا پاک ہو پاکیزہ آیا ہے تمام آلائشوں سے پاک ہے جناب فاطمہ بنت عصد نے کہا اے ابو طالب آپ کے مرہوم بھائی عبداللہ کی یہاں اتنا خوبصورت بیٹا دنیا میں آیا آلائشوں سے پاک پاک ہو پاکیزہ جناب ابو طالب مسکر آئے کہا ہے فاطمہ بنت عصد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی اللہ نبوبہ سمائے نبوبہ کے نہیں دیتا ہی